اسلام علیکم ہو رہا ہے آج کل اور شدید تھنڈ اور پھرشری کی طرف آنا ہی دل نہیں کرتا سچی بات یہ اور اندھیرے میں پہنچنا بہرحال یہ تو لائپ کا ایسا ہے یہ کارٹر آئے تھا میرے پاس میرے پرانے کلائنٹ ہیں اور یہ ان کا بلیک پاپلیٹ کا تھا بولن لیس کا جو بسکٹ ہیں لوگ اسکن اترا کی کراتے ہیں لیکن ان نے مجھے کہا تھا اسکن کے ساتھ کرنا ہے اسکن میں کافی نوٹامنس ہیں اور لذت سے برپور ہے اس کی بلیک پاپلیٹ کی تک میں ساتھ کے جی کے بلیک پاپلیٹ میں نے پرچیز کیے تھے ان کے لیے اور تک میں سکسٹی پرسنٹ بولن لیس نکلا ہے اور بہت اچھی کوئلیٹی کا بلیک پاپلیٹ بلکل ڈھنڈا مال جس کو کہتے ہیں نا جیسے بلیک کن میں نے لی تھی پرسوں کی ویڈیو میں آپ کو دیکھائی تھی بلکل ڈھنڈا مال یہ بھی بلکل ڈھنڈا مال تھا انیس بیس بھی نہیں تھا انیس بھی تھوڑا بہت تو لٹکتا ہے نا یہ بلکل ڈھنڈا تھا اور کڑک مال تھا بہت کڑک مال تھا اور بیورز تھوڑا سا آپ کو فیشری کے اپریٹ دے دوں فیشری میں بیورز مال کی کونٹریٹی آج اچھی خاصی تھی فیشری میں بلیک پاپلیٹ کے اچھی کونٹریٹی تھی سرمائی کے اچھی کونٹریٹی تھی ہیرہ مشری کے بہت اچھے لٹس مجھے نظر آئے میں نے کہاں آپ لینے والے ہوں تو آج بڑا اچھا دن تھا پرچیس کرنے والوں کے لئے اور ظاہرہ سیل کرنے والوں کے لئے بھی اچھا تھا ان کا مال نکل جائے سردی میں ویسے ہی ڈیمانڈ بہت بڑی بھی ہوتی ہے مشریوں کی تو آج اچھا تھا پبلک کے لئے لیکن ریڈ جو ہے نا یہ آپ کا دس پندرہ فروری تک مجھے نہیں لگتا کہ نیچے آئے بہت زیادہ آنا سو پچاس کا فرق پڑ سکتا ہے لیکن نیچے مجھے لگتا نہیں ہے جو ہمارا تجربہ ہے پچھلے سالوں کا جنوری اور دس پندرہ فروری تک ریڈ ایسے ہی جائے گا پھر جیسے ہی ہلکی گرمی سٹارٹ ہوئی اور سردی ختم ہو جائے گی تو پھر ریڈ جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا مشریوں کا بھی لیک پاپلیٹ بھی اچھی لذیز مشریوں میں شامل ہے ٹاپ کلاس کی جو مشریہ ٹاپ گریڈڈ مشریہ میری پسند کی مشریوں میں بھی لیک پاپلیٹ بھی شامل ہے باہر سے بلکل کالا ہے اندر سے بلکل آپ دیکھیں وائٹ ہے دیکھیں کس نام اس کا گوشت دیکھیں کتنا خوبصورت ہے سٹرونگ ٹیسٹ واری مشریہ سٹرونگ ٹیسٹ سٹیمینا بڑھانے والی مشریہ لیکن ظاہر ہے بیورز مچھلیاں ہمارے یہاں پہ عام آدمی کی رہن سے باہر چلی گئی ہیں میں نے دیکھایا عام آدمی کیا بیچارہ جو اچھے اچھے لوگ ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کے آرڈر کرتے ہیں مچھلی مہنگی پڑتی ہے اسی وجہ سے اس کو ایکسپورٹ بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ایکسپورٹروں کو پھر ڈالر اور ریال میں درم میں پیسے ملتے ہیں اور عربوں کی قوتیں خرید ہم پاکستان میں سے کافی زیادہ ہیں ہمارے یہاں پہ جو میکزیمم انکم ہے میں خالصے پچیز زار تیز زار ہے ایک آدمی کی جو ریپورٹ آتی ہے دنیا کے ملکوں کی اور باہر کے ملکوں میں تین چال لاکھ روپے عام آدمی بھی کما لیتا ہے بہت بڑا فرق ہے تو وہاں کے لوگوں کی قوت خرید بھی ہے ان کے لئے خریدار یہ آسان ہے ہمارے یہاں پہ میجورٹی لوگ جو ہے وہ غربس سے نیچے ہیں 40-50% ان کے لئے تو بہت مشکل ہے جو میڈل کلاس ہے وہ بھی یہ تین چار سال میں مہنگائی کی وجہ سے ان کا ڈاؤن ہو گیا ہے بہت اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں اسی قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ سب کے لئے آسانی کرے یہ پانی دنیا ہے کوئی بھی نہیں رہے گا نہ مارے ابو اجداد رہے نہ ہم رہیں گے نہ آنے والے رہیں گے نہ ہم رہے گا اللہ کا جس نے زمین آسمان پیدا کیا ایک مقررہ وقت تک کے لئے تاکہ دیکھیں تم میں سے بہترین عمل کون کر سکتا ہے آخر کا لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے اللہ حافظ